اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انیویٹیو کمپیٹر سائنس کلبر میں ہوں عبداللتیف آج آئیسی ایس پارٹ فورسٹ میں ہم جس کسٹن پر بات کریں گے وہ ہے اس کیبورڈ ڈسکرائب انہینسڈ کیبورڈ اور ایٹس سیگمنٹ کیبورڈ کیا ہے اور انہینسڈ کیبورڈ کیا ہے اور اس کے سیگمنٹ پر ہم بات کریں گے پیپر پوائنٹو بھی اسے امپورٹن کسٹن ہے لیکن ویسے ایزی ہے اگر تو آپ لوگ ظاہر ہے آئی ٹی کو دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے ہر کوئی کیبورڈ کا استعمال کرتا ہے اگر سسٹم میں نہ بھی کرے تو ہم ویرچول کیبورڈ استعمال کرتے ہیں اپنے سیل فون میں جو ہمارے انڈرویڈ موبائل فونز ہیں ان میں جو کی پیڈ لگاتا ہے اسے ویرچول بیسکلی کیبورڈ کا جاتا ہے ویرچول ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ان تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گے بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک وٹ اس کیبورڈ کیبورڈ کومنلی یوزڈ انپوٹ ڈیوائس ہے انپوٹ ڈیوائس ہے ڈیٹا کو انٹر کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے موسٹ کومنلی ہے یعنی عام استعمال کی جانے والی ہے اسے ہم ہر جگہ سسٹم میں بھی یہی استعمال ہوتی ہے اگر ہم اپنے سیل فونز دیکھیں تو اس میں بھی یہی استعمال ہوتی ہے لیکن ویسے سے کیبورڈ کہا جاتا ہے اگر سسٹم کے ساتھ اسے ٹیچ کی کیونکہ وہ ایک بورڈ ہوتا ہے اس بورڈ کے اوپر بٹنز لگے ہوتے ہیں بٹنز کو کیز کہا جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنے سیل فون کی بات کریں تو اس میں virtual keyboard ہوتا ہے virtual keypad جسے کہا جاتا ہے virtual کا مطلب ہے ایک چیز exist نہیں کرتی لیکن پھر بھی ہو اگر ہم اپنے cell phone کے keypad کو دیکھیں تو اسے ہم touch کرتے ہیں لیکن وہ button feel نہیں ہوتے ہمیں صرف touch کرتے ہیں اس لئے اس کو virtual keyboard کہا جاتا ہے تو data جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے enter کیا جاتا ہے جو button لگے ہوتے ہیں keyboard کے اوپر انہیں keys کہا جاتا ہے اور جو standard keyboard ہوتا ہے اس پہ 100 keys ہوتی ہیں اگر آپ ان keys کو count کریں تو وہ 100 ہوں گی اس keyboard کے اوپر جو لگی ہوئی ہوں گی ان keys میں numeric keys ہوں گی numeric یعنی number والی جو جس پہ 0 to 9 numbers لگے ہوں گے alphabetic ہوں گی a to z اور اس کے علاوہ function keys ہوتی ہیں جو f1 to f12 لگی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بہت سی keys لگی ہوتی ہیں اس کے اوپر اب جو standard keyboard ہے اسے normally qwerty qwerty keyboard کہا جاتا ہے اب اس کو qwerty keyboard کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اس keyboard کو دیکھیں تو اس میں جو one two three four five six six keys ہوں گی first وہ یہ والی ہوں گی اگر آپ کے پاس ابھی keyboard موجود ہے آپ اس keyboard کو دیکھیں اس میں جو first keys ہوں گی وہ یہ والی ہوں گی یہ six keys ہوں گی اس لیے اس کو qwerty keyboard کہا جاتا ہے کیونکہ first six letters ہیں جو اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں next ہم بات کرتے ہیں keyboard کے main parts پہ یہ میں نے ایک keyboard بنانے کی کوشش کیا ہے اگر سمجھ آ جائے ویسے تو سب نے دیکھا ہوا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوتا کیبورڈ جو اگر ہم تھوڑا lower level پہ جائیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سسٹم real میں نہیں دیکھا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ keyboard میں نے اس لیے بنایا ہے i hope آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو basically مقصد ہے کہ اس کے main parts کو elaborate کرنا تو اس کے main parts میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں function keys پہ function keys اگر آپ دیکھیں یہ میں نے تھوڑی سی mention کی ہے یہ ہوتی ہیں f1 to f12 ٹھیک ہے 12 keys ہوتی ہیں یہ f1 to f12 تک ہوتی ہیں انہیں function keys کہا جاتا ہے یہ special function perform کرتی ہیں function depend کر رہے ہوں گے software پہ جو ہم سسٹم کے اندر استعمال کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا جیسے کہ اگر refresh کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ہم ان کیز میں سے کی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ different functions perform کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں main parts میں ایک part ہے function keys کا جو یہاں پہ اوپر لگی ہوتی ہیں f1 to f12 تک ہوتی ہیں یہ اور یہ special functions perform کرتی ہیں اور وہ function depend کر رہے ہوتے ہیں اس software پہ جو software ہم اس میں use کر رہے ہوتے ہیں next keyboard کا جو main part ہے وہ ہے main keyboard main keyboard جس کے سینٹر میں ہوتا ہے یہ والا اگر آپ یہ area دیکھیں یہ اس کا main area ہے keyboard کا ٹھیک ہے اب جیسے میں نے آپ کو اس کی definition میں بتایا کہ جو کہ standard keyboard ہے اس میں first جو six keys ہوتی ہیں qwerty qwerty ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس اگر keyboard ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس لئے security keyboard کا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ further alphabet آ جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے next part ہے اس کا main keyboard main keyboard میں اگر ہم دیکھیں تو ان alphabet کا ذکر کیا جاتا ہے basically اس میں 101 keys enhanced keyboard وہ ہے جس میں 101 keys ہیں جو standard keyboard ہے اس میں 100 keys ہیں اور جو enhanced keyboard ہے اس میں 101 keys ہیں تو یہ main area ہے keyboard کا center میں جس میں keys لگی ہوئی ہوں گی اب آپ کو یہ key نظر آرہی ہوگی ESC key یہ key basically terminate کرتی کسی command کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کو ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہوں جس میں اگر آپ اس کی screen بڑی کر لیں تو اوپر کہیں cross یعنی کہ اس screen کو ختم کرنے کی کوئی option نہیں آرہی ہوتی یعنی کہ cross کا sign نہیں آرہا تھا کہ آپ screen کو چھوٹا کر لیں یعنی جو existing program میں آپ ہوتے ہیں اس سے باہر نکلنے کے لئے اس key کو press کیا جاتا ہے اگر آپ اس key کو press کریں گے تو وہ screen جو ہے وہ short ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ اس بڑی screen سے باہر آ جائیں گے تو basically commands کے لئے ہوتی ہے جو crunch task آپ perform کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے یہ key ہوتی ہے ٹھیک ہے next جس میں اگر ہم بات کریں تو ایک caps lock کی key ہوتی ہے caps lock toggle کی ہوتی ہے یعنی کہ یہ characters کو upper یا lower case یعنی اگر آپ capital میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس key کو press کریں تو آپ کوئی سے بھی key یہاں سے press کریں گے تو وہ capital letters type کریں گے اگر آپ اس کو دوبارہ سے press کریں گے تو وہ سارے کے سارے lower میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک shift key ہوتی ہے shift key اکیلے کام نہیں کرتی یہ further keys کے ساتھ کام کرتی ہے ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ caps lock on کریں گے تو سارے کی ساری keys upper میں آ جائیں گے لیکن اگر آپ صرف کوئی ایک key کوئی ایک alphabet upper میں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ shift key press کریں تو آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک tab key ہے tab جو ہے وہ art characters کی جگہ چھوڑتی ہے cursor کو move کروانے کے لیے use کی جاتی ہے next جگہ پہ لے کے جانے کے لیے اس کے علاوہ اس میں ایک control key ہوگی control key بھی باقی keys کے combination کے ساتھ استعمال کی جائے گی جیسے کہ ہم یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی control ctrl لکھ ہوتا ہے یہاں پہ control plus o اگر آپ control اور ان alphabet میں سے o کو press کریں گے تو اس سے آپ کسی file کو open کر سکیں گے اکیلی یہ کوئی کام نہیں کرے گی اس کے ساتھ آپ کو کسی اور key کو press کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ control o کریں گے تو آپ کی وہ نئی file open ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ ایک alt key لکھی ہوئی ہے یہ بھی باقی keys کے combination کے ساتھ use کی جاتی ہے اور commands کو execute کرانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہاں پہ آپ کو ایک key نظر آ رہی ہوگی backspace کی backspace یعنی جو آپ type کر رہے ہوں گے last پہ cursor ہوگا جیسے ہی میں نے keyboard type کیا ہے تو cursor یہاں پہ ہے جیسے ہی میں backspace key press کروں گی تو یہ d یہاں سے remove ہو جائے گا ایک ایک character کو remove کرتا جائے گا یہ پھر میں backspace کی press کروں گی تو r remove ہو جائے گا backspace کی basically ایک ایک character کو delete کرتی جائے گی پیچھے لے کی جاتی جائے گی cursor کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک key ہوگی enter کی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے enter کی basically paragraph کی next line پہ جانے کے لیے use کی جاتی ہے اور اس کو paragraph کے end پہ mostly اگر آپ type کر رہے تھے کرتی جیسے میں نے یہ main keyboard لکھا اس کے بعد اگر میں enter کی press کروں گی تو cursor یہاں پہ آ جائے گا اگلی line پہ اسی میں نہیں لکھے گا وہ next line پہ move ہو جائے گا تو cursor کو next line پہ move کروانے کے لیے enter کی کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اگر آپ دیکھ لیں space bar جسے کہا جاتا ہے یہ بڑی سی ایک key ہوتی ہے یہ space کے لیے استعمال کی جاتی ہے single character کی space کے لیے next keyboard کا جو main part ہے وہ ہے numeric keys numeric keys اگر آپ دیکھیں تو یہ اس سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی numeric keys اس میں صرف numbers لکھے ہوں گے zero to nine ان numbers کے ساتھ ساتھ اس میں plus minus multiplication division کے sign بھی لگے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو ان keys کے بھی different functions ہیں ایک تو یہ numbers کو لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور دوسرا یہ different functions بھی perform کرتی ہے اگر numbers کو آپ دیکھیں تو ان keys میں بھی number لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر وہ main numeric keypad ہے اس numeric keypad کو press کرنے کے لیے ہمیں key press کرنی پڑے گی جو یہاں سے اس کے status light کو represent کرے گی جسے میں idea ہوگا کہ یہ active ہو چکا ہے تو یہ numeric keypad ہے جس میں zero to nine keys ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری functions perform کرنے کی ability ہوتی ہے اب تک جو میں نے آپ کو بتایا function keys ہیں alphabet keys ہیں اس کو main keyboard کہا جاتا ہے اس کے بعد numeric keys ہیں ان keys کے علاوہ بھی کچھ additional keys keyboard کے اوپر موجود ہوتی ہیں جس میں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ arrow keys ہوتی ہیں جو four ہوتی ہیں up and down left and right arrows کو لے جانے کے لئے page کو up کرنے کے لئے down کرنے کے لئے left side پہ move کروانے کے لئے right side پہ move کروانے کے لئے اس کے علاوہ اس keyboard کے اوپر del key ہوتی ہے جو ہمارے لکھے کے content کو delete کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اوپر اگر آپ وہاں پہ آئیں تو یہاں پہ in میں سے in میں سے print screen کی ہوتی ہے scroll lock کی ہوتی ہے pause اور break کی ہوتی ہے different keys ہوتی ہیں جو different functions perform کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارا آج کا question تھا question تھوڑا lengthy ہے لیکن میں نے آپ کو ایک diagram بنا کے اس میں main main points کو بتا دیا ہے آپ اگر چاہیں تو کسی book سے اس کو مزید further detail study دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ basic concepts ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو question ہمارا تھا what is keyboard describe enhanced keyboard and its segments تو keyboard میں نے آپ کو بتایا کہ ایک board ہوتا ہے جس میں کچھ buttons لگے ہوتے ہیں جنہیں keys کہا جاتا ہے جو standard keyboard ہے اس میں hundred keys ہوتی ہیں اور جو تھوڑا سا enhanced keyboard ہے اس میں 101 keys آ جاتی ہیں اس لئے اسے enhanced یعنی اس میں تھوڑا سا اس کی قابلیت کو بڑھا دینا اس لئے اس لئے enhanced keyboard کہا جاتا ہے اور اس کے segments میں نے بتا دیے آپ کو کہ یہ functional keys ہیں ایک segment یہ ہو گیا یہ main keyboard ہے دوسرا segment یہ ہو گیا یہ numeric keyboard ہے اور یہ additional keys ہیں تو یہ اس کے segments بنے ہوئے ہیں جو different functions perform کرتی ہیں امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگی ہے تو اسے like بھی کریں اور اپنے friends کے ساتھ share بھی کریں اگر آپ کوئی question ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں اور دیکھتے رہے innovative computer science club اور اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ